رمضان مبارک میں سیتن انسان اکثر اوقات مانگتے نظر آتے ہیں مختلف مجبورییں بتا کر پیسے لے کر چلے جاتے ہیں کیا ایسے لوگوں کی حساس شکری کرنی چاہیے یہ کچھ دینا چاہیے بلکل کچھ نہیں دینا چاہیے جی ان کو انہیں ڈسکریش کریں لیکن ڈانٹرنا نہیں ہے اس کا رائٹ آپ کو اللہ نے نہیں دیا ایون کوئی جھوٹا پروفیشنل بیگر بھی آپ کے سامنے آئے اسلام نے آپ کو یہ رائٹ نہیں دیا کہ آپ اسے ڈانٹیں گے آپ کی یہ ڈومین نہیں ہے آپ زیادہ زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ تھانے میں رپورٹ کریں کہ یہ پروفیشنل بیگرز فلان جگہ بیٹھے میں لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں بس اس سے زیادہ نہیں ہے قرآن میں واضح ہے سورہ بنی اسرائیل کے اندر کہ اگر تم اپنی تنگ دستی کی وجہ سے کسی کو کچھ دے نہیں سکتے تو اسے ڈانٹو بھی نہ اور نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ چل جائے اس کے باوجود بھی آپ جان چھڑانے کے لیے کچھ اسے دے دیں آپ نے دینا ہے تو آپ اسے دعا دیں دعا سے زیادہ کوئی قیمت آپ دیکھ لیں ہم پوری دنیا سے دعائیں ہی لے رہے ہیں پیسے تو نہیں لے رہے ہیں اور لوگ کہتے ہیں خالی دعا جی بس خالی دعا ان سے پوچھیں کہ دعا سے بڑی کوئی نعمت ہو سکتی ہے یہ دعائیں ہی تو ہیں کہ صدیوں کی امپائرز ایک پلیٹ فارم نے گرا دی ہیں دعاوں کے بغیر یہ کام چل سکتا تھا اس دور میں جب کہ فرقہ واریت اس عروج پہ ہو صدیوں سے آپ کو انہوں نے میٹھی نیند سلا دیا ہو اور آپ اٹھنے کے لیے بھی تیار نہ ہو اور ایک بندہ آپ کو اٹھانے کی کوشش کرے اور وہ سارے مل کے جو آج تک آپس میں لڑ رہے تھے وہ آپ کو کہیں کہ ہم تو پھر بھی ٹھیک ہیں سارے آپس میں اس سے آپ نے بچنا ہے یہ دجال ہے اور وہ اٹھنے والا بندہ ایک بار سنے اور ان ساروں کو چھوڑ کے قرآن و سنت کے ساتھ اٹیچ ہو جائے اس سے بڑی کوئی پلانٹ ارت کے اوپر صدیوں میں کوئی کرامت ہے تو آپ بتا دیں یہ کرامت اللہ کی ہے اللہ کا کرم ہونا کسی کے اوپر یہ کر کے کوئی نہیں دکھا سکتا تو اللہ کا شکر ہے تو دعائیں ہم لیتے ہیں فقیر آپ کے پاس آئے ہماری تو یہ عادت ہے ہمیں تو پتہ ہے کہ جیلم میں اس وقت ہزاروں کی تداد کے اندر بیگرز موجود ہیں ساری پروفیشنل ہیں کیونکہ ساری ایک ہی رنگوں نسل کے ہیں وہ جنوبی پنجاب سے آ کے بستیوں میں عباد ہوئے ہیں جھوپڑیوں کے اندر ان کا کام یہ ہے کہ بس وہ اپنی نسل میں اضافہ کرتے ہیں جیسے ہی بچے چلنے پھرنے کے قابل ہوتے ہیں ان کو سادھ لیتے ہیں اور ان کو بھیک مانگنے کے اوپر لگا دیتے ہیں اب چھوٹا سا بچہ یا بچی آپ سے بھیک مانگنے ہیں ویسے ہی دل پسیج جاتا ہے لیکن ہمیں تو پتا ہوتا ہے کہ یہ پیچھے ان کا بڑا کھڑا ہوا ہے اور دل ان کے اتنے کیڑی جتنے ہیں کہ کوئی جنون بیگر بھی وہاں پہ آ جائے اسے مار کے بھگا دیتے ہیں اگر یہ ہم دردی رکھتے ہوں اور خود بھی وہی زندگی گزار رہے ہوں تو انہیں بھی موقع دیں کہ یار چلو اگر دوزار دھیاڑی ہم نے کمائی ہے تو پانٹ سو یہ بھی لے جائے کبھی اجازت نہیں دیں گی بقاعدہ انہوں نے جگہ ملی میں ہیں یہ ہماری اکیڈمی کے باہر بھی آپ کو صبح کے وقت آپ گزریں ابھی بھی شاید بیٹھی ہوگی یہ ایک عورت بقاعدہ اسے صبح ایک بندہ ڈراؤپ کر کے جاتا ہے شام کو اس کو ریٹیو لیتا ہے یہ میرے خیال ہے یہ آپ سمجھ لیں یہ عالموں سمجھ لیں اسلام آباد میں بیٹھی ہوئی ہے جتنی اس کی کمائی ہے کیونکہ ادھر سے جتنے لوگ جاتے ہیں انہوں نے پھر جیٹی روڈ پہ ہی چڑھنا ہوتا ہے نا تو وہ سفر پہ ہی جا رہے ہوتے ہیں وہ جاتے ہوئے وہ پھر اس نے ایکٹنگ بھی ایسی کی ہوئی ہے وہ چادر لی ہوئی ہے وائٹ کلر کی لوگ کہتے ہیں چلو یار سفر پہ جا رہے ہیں دعائیں لیتے جائیں میں تو ایک دو بار سکول پہ بچوں کو چھوڑنے کیونکہ یہ کانونونٹ سکول ادھر پاس میں جیٹی روڈ کے اوپر ہی ہے تو میں ایک دو بار گزروں میں اس کے پاس کھڑے ہو کے میں نے اس کو کہا ہے اللہ سے ڈھر شرم کر آگر سے جواب نہیں دیا اس نے ہمیں تو پتہ پروفیشنل لوگ ہیں یہ تو ایسے لوگ کو آپ ڈسکریج کریں بلکل کچھ نہ دیں آپ کے پاس آتے ہیں آپ ان کو سمجھانے کا رائٹ رکھتے ہیں لیکن دھکا دے کے بھگا دینا مارنا پیٹنا گالیاں نکالنا یہ غلط ہے آپ نے اگر اس طرح کی کوئی ایکٹیوٹی پرفارم کر رہی ہے تو نارمل انداز میں کریں اور وہ بھی الہیدگی میں میں نے بھی اسے جب سمجھایا ہے الہیدہ میں کسی کے سامنے نہیں صبح کے وقت اور سخت سردیوں میں بھی یہ آ کے نہ صبح آپ طلوع فجر سے پہلے طلوع افتاب سے پہلے یہاں پہ بیٹھی ہوتی ہیں ایجڈ خاتون ہے پروفیشنل ہے تو ان کو بلکل پیسے نہ دیں اور میں آپ کو بتاؤں کوئی لاکھوں میں ایک ہوتا ہے غریب آدمی جو ہاتھ پھلاتا ہے کسی کے آگے اس طرح ادروائز جو سفید پوش لوگ ہیں وہ پبلک میں نکلتے ہی نہیں ہیں مانگنے کے لیے ان کا طریقہ اور ہوتا ہے وہ اپنے قریبی لوگوں سے پہلے رابطہ کرتے ہیں کسی سے کہلواتے ہیں کبھی کسی انجیو کے پاس سلے جاتے ہیں پھر وہ پوری تحقیق کرنے کے بعد اس معاملے کو ہینڈل کرتے ہیں یہ لوگ یہ کام نہیں کرتے ہیں کیونکہ ان کا سورس آف انکم ہی یہی ہے یہ لوگ محنت نہیں کرتے ہیں آج کل اب نیا ایک طریقہ انہوں نے اڈاپٹ کی ہے شام کے وقت جب لوگ محنت مزدوری کر کے آفیسز سے گھر جا رہے ہوتے ہیں ایک انہوں نے عورت ساتھ اپنے رکھی ہوگی بیوی اس نے ایک بچہ اٹھایا ہوگا مرد نے ایک قدال اور ایک بیلچہ اٹھایا ہوگا آپ کو روکیں گے اور بتائیں گے کہ جناب آئے دھیاڑی نہیں لگی اگر آپ میں تھوڑی سیکل ہوئی اور آپ نے ان کے بیلچے کی طرف دیکھا تو وہ اس طرح چمک رہا ہوگا جس طرح ابھی تیل اس کے اوپر مل کے لے کے آئے ہیں وہ بیلچہ کبھی بھی زندگی میں استعمال ہی نہیں ہوا ہوگا وہ انہوں نے بزار سے خریدہ ہوا ہوتا ہے اور اس کا کام اتنی ہی ہوتا ہے کہ وہ شام کو آپ کو دکھانا ہوتا ہے ورنہ کبھی زندگی میں وہ چلا ہو تو وہ بیلچہ بتائے گا آندہ آپ نے یہ بیلچے والے دیکھنے ہیں تو آپ نے چیز افزرب کرنی ہے کہ وہ بیلچے بلکل نئے ہوتے ہیں وہ جو قدال بھی اٹھائے ہوتے ہیں نا انہوں نے وہ بلکل نئے ہوتے ہیں وہ اسی کام کے لیے استعمال ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ان کی دھیاڑی کبھی بھی نہیں لگی ہوتی اور اس بنیاد پہ ان کی دھیاڑیاں روزانہ لگتی ہیں یہ طریقہ واردات ہے ان کا اور پھر ہمارے یہ جو لوگ جنہیں شوق ہے زکاة بانٹنے کا صدقات دینے کا صبح و صویرے جاتے ہیں جہاں پہ مزدور بیٹھے ہوتے ہیں وہاں ان میں جا کے نوٹ بانٹنا شروع کر دیتے ہیں اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ جن لوگوں نے اب کام کروانا ہے نا انہیں مزدور ہی نہیں مل رہے ہیں یار پورا دن محنت کر کے جو اسے ازار ملنا ہے ایک ڈیٹھ گھنٹے میں اگر وہ پندرہ سو دوزار کما کے چلا جائے وہاں سے تو اسے اور کیا چاہیے آپ مزدور لینے جائیں دنیا کا مشکل ترین کام ہے مزدور آپ نے لینے انٹرویو وہ آپ کا کرتا ہے ہاں ہاں جی کتے جانا ہے کیے کروانا ہے اتنی باریکیاں پوچھے گا جیسے پورا پروجیکٹ ہے جو آپ بلکہ وہ اس نے آپ سے کام کروانا ہے بندہ حران ہو جاتا ہے میں فس کی درگی ہوں کئی تو آپ کے گھر تک بھی آ جائیں گے جب آگے وہاں کام دیکھیں گے نا کوئی اور بانہ کریں گے چلے جائیں گے یعنی ایز این نیشن ہم لوگوں کی عادت ہے کہ بغیر محنت کے کچھ شاعت لگ جائے صرف جو لوگ افغانستان سے یا کیپی سے مزدوری کرنے والے پتھان آئے ہیں یہ لوگ محنت سے کام کرتے ہیں جس طرح کہ پاکستانی یورپ اور امریکہ میں جا کے محنت سے کام کرتے ہیں پنجابی توبہ 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 اللہ ما شاءاللہ پنجابی صرف ٹھیکے دار بنتا ہے کام نہیں کر سکتا کام کروا سکتا ہے یہ پتھان نہ ہو تو یہ آپ کی ساری خدائیاں ہیں جو ہیں نا یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہیں کام ہوتے پہ یہ صدیوں میں بھی نہ ہو جس طرح کہ ان کی ان کے مزاج میں ہی اب محنت نہیں رہی ہے بادشاہی ہے ان کی اللہ تعالی بھلا کرے ایک خدائی کا کام ہمارے پتھان بھائیوں نے افغانیوں نے سمالا ہویا دوسرا یہ تندور کا کام دیکھ لیں جتنے مشکل مشکل کام ہیں یہ لوگ کر رہے ہیں لیکن ایک اور خوبی جس کی طرف میں آپ کو اشارہ دلواؤں آپ کو ان میں مانگنے والے بہت کم لوگ نظر آئیں گے چھوٹے چھوٹے بچے بھی فجر کی ازانوں کے وقت کودے کے دھیر سے آپ کو چیزیں سمیٹھتے ہوئے نظر آئیں گے اور بڑے بڑے بورے اٹھائے ہوئے ٹھیک ہے میرا تو یقین کرنا دل پسی جاتا ہے چھوٹے بچے آٹھ اٹھ دست سال کے اور بعض وقت کودے بھی ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں بڑا بندہ ڈھر جاتا ہے کودے کی تو مرضی ہے جسے کاٹ رہے جس وقت مرضی ہمیں بڑا عرصہ یہ سمجھ نہیں آئی کہ کودے ان کے پیچھے کیوں پڑتے ہیں وہ تو اسمان میں ہی نے بتایا کہ جب کودے کے حصوں کی ہڈیاں یہ اٹھا کے لے جائیں گے تو کودے تو ان کے پیچھے پڑیں گے کیونکہ انہوں نے ہڈیاں اس میں سمیٹی ہوتی ہیں وہ بھی آپ کو پتا ہے جا کے کباریوں کو بیچتے ہیں تو وہ چونکہ انہوں نے ہڈیاں اس میں ڈالی ہوتی ہیں اپنے بورے کے اندر تو کودے سنگتے ہوئے پھر پیچھے ہی جائیں گے یہ اس کے پیچھے ریزن ہوتی ہے تو آپ ڈانٹے ہیں نا پیار محبت سے ڈیل کریں اور اگر موقع ملے تو آپ سمجھا بھی دیں ہمارے عثمان بھئی کی دکان چونکہ ایک پبلیکلی مین جگہ کے اوپر ہے مٹیرل کا کام کرتے ہیں تو ان کے پاس تو روزانہ لوگ آتے ہیں کہ جی مزدوری ہی نہیں ہوئی یہ کہتے ہیں آؤ جی میں تمہیں مزدوری لگوا دیتا ہوں بندہ جناب مڑ کے بھی نہیں دیکھتا ہاں جی اچھا جی بھوک لگی ہے روٹی کھانی ہے پیسے دیں یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے پیسے آپ کو کھانا کھانا ہے ادھر ہوتل پہ بیٹھو میں کھانا کھلا دیتا ہوں نہیں بیٹھتے تو طریقے بہت ہیں ڈیل کرنے کے کیوں جی اسمان بھئی آج تک بدلہ بیتا ہوں کہ جنہوں تسی کیا کہ یار میں تمہیں آج مزدوری لے دیں نہ آجا تو وہ کیا کہ ہاں جی ٹھیک ہے میں صبح تو ہم آگا آتے نہیں ہیں اس سے اندازہ لگائیں کہ وہ جو انہوں نے بیلچے اور کدال اٹھائیں وہ صرف آپ کی یہ ان کے بیلچے اور کدال ویسے ہیں جیسے علماء کی پگڑیاں اور داڑیاں اور تصمیح ہیں ہائے 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 اے انہیں ہی آمد ہوئی ہے شائر نو دکی جیتا ہمیں آمد ہو سکتی ہے بلکل لے پاپ ہوتی کیتی ہوئی ہے اے چٹے سوٹ نہیں ہے انہوں دے ایک کالے بیلچے انہوں دے چٹے سوٹ نہیں جنہوں دے پچھے انہوں دے موٹے موٹے ٹیٹ چھپے ہوئے رہے بس اس سے زیادہ کچھ نہیں